بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکنر بارجی چیپ نمبر ون میں کنسٹریشن آف ایکسکریٹری پروڈکٹس پڑھیں گے ہیومنز بینگز کے حساب سے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے سسٹم پڑھا تھا ہیومنز کا جس کے اندر یا کو ڈیاغرام بھی نظر آ رہی ہوگی مثلا ایورٹا سے بلڈ آتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بلڈ پھر کیڈنی میں انٹر ہوگا دونوں طرف رائٹ اور لیفٹ کیڈنی اور اس کے بعد اس میں یہ کہہ لیں کہ یہ یورین پڑیوس ہوتی ہے صحیح سو بلڈ سے جو یورین بننے کا عمل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس کتنے فیزز تھے ٹھیک اگر میں یہاں پہ لکھوں مثلا بلڈ سے پہلے کیا بنتا ہے فیلٹریٹ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں صحیح ہے بلڈ سے فیلٹریٹ بنتا ہے پھر جس کی کیا ہوتی ہے سیلیکٹیو ری ایبزارپشن ٹھیک ہے اس میں سے جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ واپس ری ایبزارپ کر لی جاتے ہیں سیلیکٹیو ری ایبزارپشن اور اس کے بعد جا کے کہیں یورین ڈیولپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یورین بنتی ہے صحیح فیلٹریٹ اور سیلیکٹیو ری ایبزارپشن بلڈ میں سے پہلے فیلٹریٹ نکلتا ہے پھر اس میں سے ری ایبزارپشن ہوتی ہے پھر یورین آتی ہے تو اسی ری ایبزارپشن کے جو سٹیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پیچھنے لیکچر کے اندر پڑھا ہے جس کے اندر نیفرانز انوال ہوتے ہیں اسی ری ایبزارپشن کی جو سٹیپ ہے اس کے اندر جو اسکریٹری پروڈکٹ ہے اس کی کینسنٹریشن مینٹین کی جاتی ہے صحیح کہہ لیں کہ جو ہیومن کڈنیز ہیں صحیح اس کے اندر جو ری ایبزارپشن ہے ٹھیک ہے ہیومن کڈنیز کا جو ری ایبزارپشن ہے کیا مینٹین کرے گا کنسنٹریشن آف اسکریٹری پروڈکٹ ٹھیک ہے کہ جو ہیومن کڈنیز ری ایبزارپشن کا سٹیپ کرتی ہیں اس کے ذریعے یہ اسکریٹری پروڈکٹ کی کنسنٹریشن کو مینٹین کرے گا صحیح اب ہم اس کو مزید سمجھنے کے لئے کس طرح مینٹین کرتا ہے ایک میں پہلے آپ کو ایک رفت سے پہلے ایک زیمپل دے دیتا ہوں مثلا کہ جو ہیومن کڈنیز ہوتا ہے نا صحیح ہیومن کڈنیز جو انسان نینٹی نائن پوائنٹ پائی پرسنٹ ٹھیک ہے جو فیلٹریٹ میں وارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے فیلٹریٹ ایس ٹو وہ ری ایبزارپ کر لے جائے یہ کیا کر لیں کہ ری ایبزارپ کر لیں صحیح ایبزارپ شن کا دوران نائنٹی نائن پوائنٹ پائی پرسنٹ وارٹر جو انسا ہے وہ ری ایبزارپ ہو جاتا ہے صحیح تو اس طرح ایکسکریٹی پروڈکٹس کی کہلیں کہ کنسنٹریشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے اب آلموس نائنٹی نائن پوائنٹ پائی پرسنٹ تک وارٹر ری ایبزارپ ہو جائے گا اس کا مزید پیچھے جو انسا ویس مٹریل ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو مزید سمجھنے کے لئے ہم واپس نیفرون کے سٹرکچر پر آتے ہیں سو نیفرون کے اندر یہ آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو یہ فیلٹریشن کا فیز نظر آ رہا ہے پھر ری ایبزارپشن اور ایک جگہ سکریشن بھی آ رہی ہے سکریشن اس میں نائنٹری کی ایڈیشن کو کہتے ہیں جب جب نائنٹوشن اس کے اندر ایڈ ہوگا اس سے سکریشن کہا جائے گا اور شروع میں یہ ہوتا ہے کہ سوڈیم بھی ڈالا جاتا ہے اس کے اندر نا اب اس میں سب سے پہلے سٹیپ فیلٹریشن کو ہوگا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں نمبر وان میں لکھتا ہوں تو یہ نمبر وان ہے بھومن کیپسول کے اندر فیلٹریٹ جم ہوگا اب یہ سارا بیچ میں کیا ہوگا اس کے فیلٹریٹ ہوگا ٹھیک ہے مثلا فیلٹریٹ کو میں کلر دیتا ہوں اس سے یہ فیلٹریٹ انٹیوز میں سے پاس آؤٹ ہوگا لائک دیس یہ آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں اور پاسنگ کے دوران اس میں سے گلوکوز واپس آئے گا یہ ری ایبزارب کا گلوکوز نظر آ رہا آپ کو بلڈ کے اندر آئے گا اس طرح اس میں سے وارٹر آئے گا ری ایبزارب ہوگا آپ پوٹاشن مائنز ہوں گے سو ری ایبزاربشن میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے مثلا ری ایبزاربشن ری ایبزاربشن میں سب سے پہلے ہم نے جو چیز دیکھی ہے مثلا گلوکوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے یوسفل مٹیریل ہے سو یہ ری ایبزارب ہو جائے گا اس کے بعد پوٹاشن مائنز ری ایبزارب ہو رہے ہیں سی پھر وارٹر ہو رہا ہے ایس ٹو او سی ایسے وارٹر لکھ دیتے ہیں ہم اور اس کے بعد سوڈیوم یہاں پر ری ایبزارب ہو رہا ہے سوڈیوم آئین اور اگین وارٹر ری ایبزارب ہو رہا ہے سو یہ مین مین جو کہہ لیں کہ ہمارے پاس یوسفل مٹیریل ہے فیلٹریٹ میں جو گٹھے ہوں گے اس کو ری ایبزارب کر لیا جائے گا صحیح اور اس میں ہی لوپ آف آئین لکھ بہت رول ہوتا ہے اسے مزید سٹڈی کریں گے اچھا ری ایبزاربشن میں یہ چیز آ رہی ہے اچھا فیلٹریشن میں ہمارے پاس فیلٹریٹ گٹھا ہوا سکریشن کے چیز کیا ہو رہا ہے اگر ہم سکریشن کے پر صرف نظر ڈالیں اچھا ہے اچھا ہے یہ کہہ لیں کہ ہیڈروجین آئین ہیں ٹھیک ہے ہیڈروجین آئین کی سکریشن کر سکتا ہے اور اچھا ہیڈروجین کی سکریشن میں آ سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں یہ جو کنسنٹریشن ہوتی ہے یہ مینٹین کس طرح کرتا ہے بسیقی یہ اس میں ایک اور مارڈل آپ کو نظر آ رہا ہے شروع میں جو فیلٹریٹ ہمیں ریسیو ہوگا زوم کر دیتا ہوں شروع میں جو ہمیں فیلٹریٹ ریسیو ہوگا اس کی مولارٹی 300 ہوگی ٹھیک ہے 300 مولز پر لیٹر آئے گا یہ 300 مولز کا جو فیلٹریٹ ہے جو جو نیچی آئے گا صحیح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 300 سے 400 میں چلا جائے گا 400 600 600 900 اس کی مولارٹی بڑھتے جائے گی 1200 تک چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس میں سالٹ نکال لے جاتا ہے کیونکہ آپ اس میں سلیوٹ کی کنسنٹریشن کم کر دیں گے تو اس کی مولارٹی پھر ڈاؤنڈ ہو جائے گی پھر اگین جب یہ کولیکٹنگ ڈکٹ کے اندر جائے گا تو اگین اس میں سے وارٹر کو کہہ لیں گے واپس ری افزار کے جاتا ہے اس سارے فیزز کو کہا جاتا ہے کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلایا ٹھیک ہے اس سارے سٹیپ کا کہہ جاتا ہے کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلایا ملٹیپلایا یعنی کہ جو جو وارٹر ٹریول کرے گا ان ٹیوبز کے ذریعے خاص طور پر جو پہ ڈسینڈ ہوگا ڈسینڈ فام ڈ ٹیوبز تو اس میں سے جو وارٹر ہے یہ واپس ری افزار ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ کہنے کہ جو ویس مٹریل ہے یعنی جو یورین ہے اس کی کنسنٹریشن انکریز ہوتی جائے گی صحیح اس پروسس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلایا اور اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایکٹیو ٹرانسپورٹ اور پیسیو ٹرانسپورٹ دونوں کا ذکر ہے یعنی جو سالس وغیرہ بارڈی ری ایبزارب کرتے ہیں اس کے اندرے ایٹی پیس ہوتے ہیں جبکہ جو وارٹر ری ایبزارب ہوتا ہے وہ سیمپل ڈیفین کے ذریعے ہوتا ہے ٹی کیوں کیونکہ بیچ میں یوریا انٹر ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یوریا انٹر ہوں گے تو جو سلیوٹ کنسٹریشن ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس میں سے وارٹر کو باہر ریموو کر لیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس طرح ایک کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلایا کام کہتا ہے اس کے بعد ہم خیٹنیس کے فنکشن کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے یعنی واپس اوپر چلتے ہیں یہ ہم نے جو شروع میں سٹپ پڑھا تھا کہ یعنی بارڈی سے فیلٹریٹ ہوگا فیلٹریٹ سے آگے سلیکٹیو ری ایبزارپشن ہوگا یہ سارا کام کہاں ہوتا ہے کڈنی میں سو کڈنی کے پاس آپشن ہے کہ وہ وارٹر کو ری ایبزارب کریں اور ریلیز کریں ٹھیک ہے یعنی اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ وارٹر کو ری ایبزارب بھی کر سکتا ہے یا پھر وارٹر کو ریلیز بھی کر سکتا ہے سو اس طرح ہم کڈنی کو اگر کہیں تو اسے ہم کہہ سکتا ہے کہ it is آسمو ریگولیٹری ٹھیک ہے it is آسمو ریگولیٹری آرگن آف بارڈی ٹھیک ہے یعنی یہ آسمو ریگولیٹری آسمو ریگولیٹری ہم نے پڑھا ہوئے بھلا کیا ہوتا آسمو ریگولیشن کیپنگ وارٹر بیلنس ان بارڈی وارٹر بیلنس ان بارڈی ٹھیک ہے یعنی بارڈی کے اندر وارٹر بیلنس کو کیپ کرنا یعنی وارٹر بیلنس مینٹین کرنا اسے آسمو ریگولیشن کہتے ہیں اچھا اس آسمو ریگولیشن کے اندر نا صرف کیڈنی اکیلا کام نہیں کرتا بلکہ کچھ ہارمونز بھی ہوتا ہیں یہاں پہ یہ ریوائز کرنے کا مقصد ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سے ہارمونز ہے جو اس کے ان فنکشنز کے اندر ہیلپ کرتا ہے تو ہارمونز کا تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہی کہ ہارمونز کیا ہوتے ہیں بھلا کوئی آئیڈیا ہے ہارمونز کسے کہتے ہیں ہارمونز جو ان سے ہوتے ہیں یہ کیمیکل کوارڈینیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کیمیکل کوارڈینیشن جس طرح ہم نے برین ہوتا ہے نا ہیمن sorry جس طرح ہیمن برین ہوتا ہے اس کے اندر تو نرف سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ نیورل کوارڈینیشن ہوتے ہیں اس میں میسیج جاتا ہے ایک سے دوسرے کے پاس اس کے اگینسٹ ریسپونس رنیٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میسیجز جائیں گے ٹھیک ہے یعنی میسیجز جائیں گے لیکن جو میسیجز ہوں گے وہ کیمیکلز کی شیکل میں ہوں گے اس اس دفعہ جو میسجز ہوں گے وہ کس شیکل میں ہوں گے کیمیکلز کی شیکل میں ہوں گے اور یہ کیمیکلز فر ایک سل سے دوسرے سل میں جاتے ہیں وہاں پہ اس کے اندر چینج لے کے آتا ہیں ٹھیک ہے یہ אנ کس طرح اب ہم ھاندی 60 ہم 97 ایک ہارمون ہے ADH کے نام سے ADH ADH stand for Anti-Diuretic ہارمون ٹھیک ہے یہ ہارمون کیا کرتا ہے کہ جب باڈی کے اندر پانی کم ہونا water کے level less ہو اس کے رسپونس میں جو ADH کا level ہوتا ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے سیمپل یعنی یہ ADH ویسے ریلیز ہوتا ہے پچیوٹری گلینڈ سی ایک اور چیز ہمیں رکھیے گا پچیوٹری گلینڈ جو کہ کہنے کے برین کے ساتھ ہی تقریبہ پڑھا ہوتا ہے پچیوٹری گلینڈ سو باڈی میں جو ہی ایس ٹو کا level کم ہوتا ہے تو جو پچیوٹری ہوتا ہے سی پچیوٹری گلینڈ وہ اس چیز کو سنس کرتا ہے کہ باڈی میں باڈی میں یہ جا کے نیفرونز بے ایکٹ کرے گا یعنی اسے یہاں it will act ہوندہ نیفرون سی نہیں it will act ہون ٹھیک ہے یہ جو نیفرون ہوتا ہے یہ اپیثیلیل سل سے بنا ہوتا ہے اپیثیلیل سلز ہو نیفرون ٹھیک ہے نیفرون کے اپیثیلیل سلز میں اور اس کے اگینسٹ ریسپونز کیا ہوگا ہمارے پاس ریسپونز کیا ہوگا کہ نیفرون زون سے وہ وارٹر ری ایبزارب کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی اس کے بعد جو ایش ٹو کی ری ایبزاربشن ہے وہ انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی وارٹر ری ایبزاربشن زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں ایون ایکٹیو ایون 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 ہرمون کی سے پرس ون اگزامپل اس طرح ایک اور سیکنڈ ون اگزامپل سیکنڈ ہارمون ہے جسے ہم ایلڈو سٹیرون کہتے ہیں ایلڈو سٹیرون سے اور یہ جو ان سے اوپر ایڈی ایچ پچیوٹری گلینڈ میں رہا تھا اور یہ ایلڈو سٹیرون جو ان سے ہے یہ آتا ہے یہ ایڈرینل گلینڈ سے ہوتا ہے کارٹیکس آوٹریجن اس میں یہ سکریٹ آوٹ ہوتا ہے اس نے کیا گناہ ہوتا ہے یہ جو سالس ان کی ریئی ایبزارپشن کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر باڈی نے باڈی کے اندر کہہ لیں کہ جی سوڈیوم آئینز کی کمی ہو جاتی ہے سو اس کو ایڈرینل گلینڈ سنس کرے گا اور اس کے اگینس یہ ایلڈو سٹیرون جنریٹ کرے گا ایلڈو سٹیرون کو لیول زیادہ ہوگا کون کرے گا یہ بھلا ہوتا یہ ایڈرینل گلینڈ کریں گے ٹھیک ہے ایڈرینل گلینڈ یہ بلکل کڈنی کے اوپر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی تو ہم نے اس کے اناٹ میں نہیں پڑھنی لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کڈنی کے اوپر ہی موجود ہوتا ہے سو ایلڈو سٹیرون جب لیول زیادہ ہوگا اگین یہ ایکٹ کرے گا اسی طرح اپیتھیلل سیلز او نیفرون ٹھیک ہے اس کا بھی ایکشن اپیتھیلل اپیتھیلل سیلز نہ ہوگا وہ ایچ ٹو کی ایبزارپشن کو بڑھا رہا تھا اس نے کیا کرنا ہے یہ سوڈیوم کی ایبزارپشن کو بڑھائے گا ٹھیک ہے سوڈیوم آئیس ٹھیک ہے سوڈیوم آئیس کو آپ کیسے تو سالس کی ٹھیک ہے یعنی سالس کی ری ایبزارپشن کو بھی یہ بڑھائے گا الڈو سٹیرون کا یہ کام ہوگا ٹھیک سو ایڈی ایس نے کیا کیا واتر ری ایبزارپشن کو انکریز کیا اور الڈو سٹیرون سوڈیوم ری ایبزارپشن کو انکریز کرے گا اور یہ کب جنریٹ ہوں گے جب بڑی کے اندر وارٹر لیول کم ہوگا یا پھر سوڈیوم لیول کی دکھیں یعنی جب سوڈرم لیول کم ہوگا صحیح سو اس طرح یہ آس مو ریگولیشن کا فنکشن جو انسا ہے وہ ہارمونز کنٹرول کرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ جو آس مو ریگولیشن ہوتا ہے یہ کوارڈینیٹیڈ ہوتا ہے کوارڈینیٹیڈ سے مراد کہ جب اسے ضرورت ہوگی تو اس ٹیم یہ ورک کرے گا ٹھیک ہے کوارڈینیٹیڈ بائی کس سے ہوگا ہارمونز ٹھیک ہے آس مو ریگولیشن جو انسی ہے جس کوارڈینیٹیڈ بائی ہارمونز یعنی جو وارٹر بیلنس ہے یہ کسی طریقے انہوں کو پیچھے اس کا سسٹم ورک کرے گا تب جا کے وارٹر بیلنس ہوگا اس میں ہارمونز موسٹی ان والا ہوتا ہے جس کی دو اگزمپل پڑی ہم نے ایڈی ایچ انٹی ڈیاریٹک ہارمون اور دوسرا ڈسٹیرون سو اب ہم تھوڑا سا ریوایت کر لیتے ہم نے مثلا ہومیوسٹیس کے اندرے اسکریٹی پروڈکٹس کی بات کی تو ہم نے کہا جی کہ بلڈ سے جو یورین فارمیشن کا عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی بلڈ سے فیلٹریٹ اگٹھا ہوتا ہے فیلٹریٹ میں سلیکٹیو ری اپزارپشن کا سٹپ آتا ہے وہ پھر یورین بنتی ہے سو سوری ہم ری اپزارپشن پڑ رہے تھے ری اپزارپشن میں کیا ہوا کہ 99.5% سو واتر ہے وہ واپس ری اپزارب ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی یہ ایک ری اپزارپشن کی سلیکٹیو ری اپزارپشن کا ایک اگزیمپل ہے سے پھر اس کے بعد ہم نے ری اپزارپشن کو ذرا لنک کیا نیفرون کے ساتھ کہ نیفرون کے اندر یہ اب سٹیجز گیون ہے کہ کسی سٹیج پہ فیلٹریشن ہو رہی ہے کہیں پہ سکریشن ری اپزارپشن مصد سے پہلے فیلٹریشن ہوگی بومن کیپسیول میں وہاں سے آگے سوڈیم آئینز اور واتر آئینز سوڈیم آئینز اور واتر کی ری اپزارپشن سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ پروکزیمل کرمیلیٹی ٹیوز ہے یہاں پہ ری اپزارپشن ہوگی پھر آج سے سارے ڈسٹل کرمیلیٹی ٹیوز میں یہاں پہ بھی ری اپزارپشن ہوتی ہے ٹھیک ہے واتر کی اور ساتھ آپ کو آئینز کی بھی نظر آئیں گے سوڈیم آئینز کی پوٹاکشیم آئینز کی صحیح اور یہ واتر اور سوڈیم آئینز کی جو اسے ری اپزارپشن ہوتی ہے یہ لنک ہوتی ہے کس کے ساتھ ہارمونز کے ساتھ مثلا واتر کے جو لنک ہے وہ انٹی ڈیاریٹک ہارمونز کے ساتھ ہے جو سوڈیم ہے ڈیاریٹک ہارمونز کے ساتھ لنک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو ڈیاریٹک ہارمونز یہ پچیوٹری گلینڈ ریلیز کرتا ہے جبکہ جو ڈیاریٹک ہارمونز ہے کونسا گلینڈ ہے یار ایڈرینل گلینڈ ریلیز کرتا ہے صحیح تو اس طرح یہ کہلیں کہ واتر میں مولاریٹی اس مولاریٹی کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اب یہاں پہ ایک زیمپل ہے ایک اور کہ کس طرح یہ اس مولاریٹی کنٹرول ہوتے ہیں جو فیلٹریٹ ہے اس کی اس مولاریٹی جو ہی ہے پر لیٹر وہ 300 ہے وہ ایسا سب بڑھتی جائے گی یعنی 1200 پہ جائے گی پھر دوبارہ جب اس میں ایسیل ریلیز کیا جائے گی نکالے جائیں گے صحیح تو اس میں اس مولاریٹی دوبارہ ڈکریز ہو جائے گی پھر دوبارہ جب ایک دکٹ میں آئیں گے تو اگین اس مولاریٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی کیونکہ واتر کو بیچ میں سے جائے گا اور اس میں یوریا ایڈ کرتے جائیں گے تو اس طرح ہمارے پاس لاز کے اندر جو ویسٹ مٹریلہ وہ زیادہ ہوتا جائے گا یعنی ویسٹ زیادہ ہوگا یوزفل مٹریل کم ہوگا یہاں پہ ویسٹ کم تھا شروع میں صحیح اور یہ جو سارا سٹیپ ہے اور اس کے علاوہ جو یوزفل پروڈکٹ تھے ٹھیک ہے یعنی جو یوزفل تھے وہ اس موقع پہ زیادہ تھے نہیں جب فیلٹریڈ اکٹھا ہوا اور یہاں پہ یوزفل کم ہوتے جائیں گے صحیح اور یہ جو جس میں ویسٹ مٹریلہ زیادہ ہو یوزفل کم ہو یہ یورین کہلاتی ہے ٹھیک ہے یورین کو پھر بعد میں ایکسکریٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو اب یہاں پہ کیونکہ وارٹر بیلنس ہو رہا ہے تو اس طرح جو کڈنی ہے وہ آسمو ریگولیشن کا فنکشن پر فارم کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم آسمو ریگولیٹری آرگن بھی کہتے ہیں صحیح تو اس کے بعد ہم کڈنی میں دیکھیں گے کون کون سے ڈیس آرڈرز ہیں پرابلمز وغیرہ کے بارے میں بات کریں گے اسے کے بعد ہم آسمو ریگولی شکر کو موز sitten پ کھوڑا تانید موسیقی